تم کسی کو اچھا لگتا ہے کون کسی کو اچھا نہیں لگتا کون کسی کو ناپسند کرتا ہے اور کیوں ناپسند کرتا ہے یہ جگڑے یہ دنیا میں رہیں گے دنیا سے جانے کے بعد یہ جگڑے نہیں رہیں گے اور ایک بہت مزے کی بات میں نے دیکھی ہے جب بھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے پیچھے سب کہنا شروع ہو جاتی ہے اس کو برا مت کہو اچھا کہو مرنے والے کو جانے والے کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی اس کے زندگی میں آپ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو مرنے کے بعد بھی اس کو برا کھو پتہ نہیں کیوں یہ گوائی جینے تک ہوتی ہے اچھی برییں گوائییں صرف جینے تک ہوتی ہیں جب روح نکل گئی تو سب پتہ نہیں کیوں ایک دم سے بدل جاتے ہیں اپنے آپ کو اس تیلیس پہ نال لے کے جائیں کہ صرف مرنے تک آپ کی روح نکلنے کے بعد آپ کو اچھا یاد کیا جائے آپ کو اچھا یاد کیا جائے آپ کے چیتے ہوئے جی پتہ یہ بہت مشکل کام ہے لوگوں نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا جس نے پیدا کیا اس کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کون چھوڑیں گے لیکن کچھ گواہ تو ہونے چاہیے آپ کے جینے مرنے سے پہلے پہلے جینے تک کہ آپ کو اچھا کہہ سکیں اور اچھا کہنے کی یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا دل نے دکھایا ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس دور میں کسی سے کسی کا دل نہ ٹوٹا ہو کسی سے کسی سے دل دکھا نہ ہو کسی نے کسی کی بدخوئی نہ کی ہو وہ تو ولی ہوگا کوئی سمانے کا جس نے کسی کو چھوڑ پچھائے بینہ اپنے کام کیے ہو آج تو بھائی بھائیوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں آج دیکھ رہا ہوں میں بہت چھکا بکے ہیں ماں باپ اپنے بیٹوں سے سیف نہیں ہیں کون سا زمانہ آگیا ہے اور یہ باتیں تو چلتی رہیں گی دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا ہمیشہ آپ کو عزماتی ہے اور ایک عزمائش اللہ نے بھی آپ کو اٹالی ہے دنیا کو راضی کرنے سے بہتر یہ ہے اللہ کو راضی کیا جائے اس ذات کو راضی کیا جائے جزاد کے ہاتھ میں آپ کی عزت ہے آپ کی زلت ہے آپ کی رسوائی ہے ہر چیز اس کے ہاتھ میں اگر وہ عزت دینے پہ آ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو زلیل نہیں کر سکتی اگر وہ زلیل کرنے پہ آ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو عزت نہیں دے سکتی اس ذلت سے بچنے کی یہی ایک امید ہے اللہ کا راستہ اللہ کی رسی نماز سب سے اچھا ایک ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا نماز ہمیں پڑھنی چاہئے جو پیچھے کلکیں کتائیوں ہوئیں ان کو بھول کے نماز پڑھنا شروع کر دیں میں جیسے آپ کو بتاؤں کہ میں اب جب کسی غیرن نمازی کو دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے اس کو جو ہے نا پکڑ گئے مارنا شروع کر دوں اور پیچھے اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو اپنے اس ٹم تو مجھے ہوش نہیں تھی اب پڑا نمازی بنا پھرتا ہے تم نے پیچھے کیا کیا بھول جائیں اس کو ختم کر دیں ایک وعدہ کریں آپ نے آپ سے نماز پڑھیں گے اللہ کا ذکر کریں نماز پڑھیں یہ آپ کی دل کو منور کرے گی آپ کے دل کو سکون دے گی کتنی بھی ٹینشن ہو کتنی بھی پرشانی ہو اور رات کو آدھ نیند نہیں آتی ذکر کریں نیند آئے گی پرشانی ہے بہت ساری پرشانی ہے اللہ کا ذکر کریں سکون آئے گا پرشانی دور ہو نہ ہو آپ کے دل کو سکون ضرور آئے گا کہ یہ پرشانی بھی ختم ہو جائے گی آپ کے دل کو سکون آنا شروع ہو جائے گا اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہ ڈالیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں آپ خود ڈپریشن سے نکلیں گے اللہ کا پاک کلام پاک نام آپ جتنا لیں گے اتنا آپ کا ڈپریشن دور ہوگا آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کریں گے اور بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے قصے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں بہت سارے راز ہوتے ہیں جو بتانا چاہتے ہیں لیکن بتا نہیں سکتے وہ اللہ کو بتائیں اللہ کے ساتھ ڈسکس کریں آپ کو ڈیفنیشنی اس کا جواب ملے گا آپ اس جواب کو ڈونڈیں ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ